تو آؤ کچھ انتظام کریں عبادتوں کی طرح مدھتے امام کریں نہ کوئی چشمہ ہی بھوٹا نہ ایڑیاں رگڑین وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں عربہ بیزہ رونے والوں ابھی تک گنشتہ سالوں میں یہ جلو سے ہماری جس میں آقا زادیوں کی ہماریاں وہ محملیں جو علی کی بیٹیوں سے منصوب تھیں وہ تبرکات جو اسیروں سے منصوب تھے لیکن شاید بانیان جلوز احتمام کرنے والوں نے اس جلوز میں ایسا کیا محسوس کیا کہ سارے تبرکات ہیں علی کی عزت باب بیٹیاں شہزادیاں جن کی رہائی سے منصوب یہ تبرکات جنہیں لے کے یہ سوگوار اپنے کاندھوں پر ہماریوں میں ناقوں پر منصوب تبرکات جلوز میں لے کے چلا کرتے تھے کیا محسوس کیا ایسی کون سی کمی محسوس کی کہ سال زینب کے ارمان ان بیبیوں کے ارمان جن سے منصوب تبرکات شامل کر لیے گئے ہیں اور آپ اس تعداد میں آ کر کے پردادار بہنیں ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ کے پیچھے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بیٹھ جائیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو عذیت ہوگی لیکن آپ لیلہ کے اکبر پر رونے کے لیے آئی ہیں آپ فروا کے قاسم کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں آپ زینب کے عون و محمد کو رونے کے لیے آئی ہیں اپنی آغوز میں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ماؤں تمہارے سامنے کچھ جنازوں کی شبیح کچھ تابوت تبرکات کی شبیح ایک ایک کر زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں انشاءاللہ آپ پرسہ پیش کریں گی حق گریہ آدھا کریں گے میں ایک بزارش اور کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آنے جانے کا سلسلہ بلکل روک دینا میں بہت جلدی جلدی بہت آپ کا وغم نہیں لوں گا تاکہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جائیں گے آپ انشاءاللہ جی بھر کر کے فرسہ پیش کریں گے سغورانی ماں مظلوم کربلا مدینہ میں کچھے گارے مٹی کا ایک گھر تھا جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے آتے تھے اس گھر میں محبتوں کی تذبیر میں گندھا ہوا یہ گھر جہاں بھائی بھائی پہ قربان مان ایسا بھائی جس نے اپنی پوری زندگی بھائی کو بھائی نہ کہہ کر کے آقا کہا ایسا بھائی جس نے اپنی بہن کو بہن نہ کہہ کر کے شہزادی کہا ایسا بھائی جو بھائی پہ قربان ہوتا ہے ایسا بیٹا جو ماں پہ قربان مان بیٹے پہ قربان مان کنیز ایسی جو اس گھر پہ قربان مان اس کے تاریخ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی مگر ہاں یہ در وہ در بھی ہے جہاں کوئی یتیم مسکین اور سائل آتا ہے تو کبھی خالی ہاتھ لوڑ کے نہیں جاتا ہے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اے اسلامِ دینِ الٰہی میں تجھے کہاں تلاش کروں میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا تو ان خات نشینوں گوش آگیروں اور تنگو تاریخ خجروں میں ہے جن کی عباؤں میں پیون پر پیون لگے ہیں جو جو کی سوکھی روپی ازانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈگو کر کھاتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح جیتے ہیں جو ہر دجسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وخار دکھایا جنہوں نے ایش و نشات کو مو نہیں لگایا حرس کو پاس آنے نہیں دیا توقع کو چھوڑا نہیں کائنات سے مو مولا نہیں دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں توقع کو سر کا تاز منایا تقدس کو کائنات میں جگہ دی دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سربت سے جود ہو گئی اے اسلام تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا تو پسر ساتھ کے لشکر میں نہیں تھا تو شنگ و خولی کے خیموں میں نہیں تھا بلکہ تُن خدا پرس اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو تین دن کی بھوک و پیاس مسائب و عالم کے حجوم میں خوف و حراز کی منزلوں میں دشمنوں کے نرگے میں گرم ہواوں کے جھوکے میں آفتاد کی حدت میں گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے اے اسلام تو کربلا والوں کے ساتھ تھا انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے دو سکے بھائیوں گا تھا ایک ہی آغوش میں ایک ہی محول میں ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین نواسِ رسول کی ترویہ تو پروریش ہوتی رہی یہی وجہ تھی کہ اٹھائیس رجب کو جب یزید نے سوالِ بیعت کیا تو حسین نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے اممہ کی لحد کو خداحافظ کہنا پڑے بھائیہ حسن کی طربت کو خداحافظ کہنا پڑے لیکن میں اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا یہ تیہ کر کے زہرہ کا لال جب سوالِ بیعت ہوا تو وطن کا چھوڑنا گوارہ کر لیا بیٹی کا رونا گوارہ کر لیا ایک بیٹی جو ہائے بابا کی آوازیں بلند کرنے والی ہے جسے مدینہ میں چھوڑ کے حسین جانے والے ہیں آوازی بیٹا تو مدینہ میں رہنا ہے ہم اس قافلے کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاریخ میری طرف دیکھنا تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ حسین رات تھی مسجدِ نبی میں سب بنی حاشم کے جوانوں نے نماز ادا کر لی حسین مسجد میں بیٹھے رہے ایک ایک بنی حاشم کا جوان نماز ادا کر کے مسجد سے جاتا رہا حسین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز مسجدِ نبی میں ادا کرنے کے بعد اپنے حصے کی بہن زینب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے آج زینب اور حسین سے ملاقات میں تاخیر ہونے لگے حسین مسجد میں بیٹھے رہے بہن مسلح پر رو رہی ہے آواز زدی ہے زمانہ خراب ہے پنجتن کے چار فرد کو لئینوں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا میرا اکیلا بھائیا وطن میں ہے رو کے دعائیں کرتی خالق میرے بھائی کی خیر ہو میری پردہ دار بہنوں ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں جوانوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ جس محول و معاشرے میں رہتے ہیں لوگ اگر آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں تو آپ کیا کریں گے آپ کا دل چاہے گا زمین پھٹ جائے ہم اس میں سماء چاہیں آپ سوچیں جس گھر سے یتیم اور مسکین کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتے ہوں جس ذر سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹتا ہوں جس گھر پر آگ و لکلیاں لائی گئی ہوں جس گھر سے جنازے نکل رہے ہیں لوگ پہچاننے سے انکار کر دیں بابا یہ کہتا ہوا نظر آئے فاطمہ سلام کرنا تو بہت بڑی بات ہے میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں آج اسی حسین کو مدینہ چھوڑنے کے لئے مجبور ہونا پڑا حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سپاہی آتا ہے حسین سے کہتا ہے حسین میں دربار سے آ رہا ہوں آپ کو دربار میں بلائیا گیا کہ کیوں حسین علیہ السلام آواز دیتے مجھے خبر تھی مجھے تیرا ہی انتظار تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ یہ کہہ کر کہ حسین نانا کی تربت پہ آگیا آواز دیتا نانا مجھے وطن میں رہنے نہیں دیا جاتا نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلالیں آواز آئی میرے لال حسین اگر میں آپ کو اپنے پاس بلالوں گا تو اس دین کو بچائے گا میرے لال آپ کو یاد ہے جب آپ اس دین کی حفاظت کے لئے میرے ساتھ مباہلے میں گئے تھے تو آپ کو تو یاد ہوگا گودی میں آپ تھے انگلی پکڑے آپ کا بھئیہ حسن تھا میرے ساتھ میری بیٹی زہرہ تھی زہرہ کی پشت پہ میرا پشت پناہ علی تھا اے میرے لال آپ بھی اٹھنا تو نانا کی شان سے اٹھنا مباہلے کے انداز سے اٹھنا بچوں کو ساتھ لے کر اٹھنا اے میرے لال حسین میں نے گودی میں تمہیں لیا تھا تم اپنی گودی میں اپنے بیشیر علی ازگر کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے انگلی پکڑے تیرے بھئیہ حسن کو لیا تھا تم حسن کی جان قاسم کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا تم اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنی بیٹی زہرہ کو لیا تھا تم ثانی زہرہ زہرہ کو لے لینا میرے فرزن شام صرف و نانا کے حسین روتے ہوئے نانا کی طربت صرف آواز آئی میرے لال جلدی ماں کے پاس چلے جاؤ تیری ماں میرے پاس آئی تھی روکے کہتی میرا حسین رو رہا ہے میرے لال کہ تم نے ماں سے یہ کہا ہے کہ میں وطینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تیری ماں میرے پاس آئی تھی اور یہ کہتی تھی تین دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لکتا ہے فریاد رسول السقلین گھر میرا چھوڑ کے جا جا ہے میرا لال حسین حسین ماں سے پہلے بہن کے پاس جا بہن بہت بے چین ہے تاریخ کہتی حسین نانا کی طربت سے اٹھے میری طرف دیکھنا بس آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں آپ کے سامنے تبرکات آنے لگیں میں احساس پیش کر رہا ہوں حسین بہن کی طرف روانہ ہوئے بہن بہت بے چین تھی مسلے پہ کان در پہ لگے مانوس قدموں کی حق محسوس کی در کے قریب کھڑی ہو گئی آوازیہ کون جواب آیا بھئیہ ترے حصے کی بہن زینب حسین نے دروازہ کھولا زینب بھائی کو دیکھ کے رونے لگی کہ بھئیہ کہ آج معمول بدل گیا تم مسجد سے بہن سے ملنے آتے تھے حسین لو کے کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجَهُمُ کہ بھئیہ کیا ہوا کم مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے اتنا سننا تھا زینب بے چین ہو گئی کہتی بھئیہ میں آپ کو دربار نہ جانے دوں گی کہ کیوں زینب کہ جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوڑ کے آئی ہے دربار سے یقین اُد گیا ہے بھئیہ رات کی تاریخی اور تم دربار جاؤ گا تمہارے بغیر زینب زندہ نہ رہ پائے گی حسین کہتے بہن مجھے دربار جانے دو زینب کہتی نہ بھئیہ میں دربار نہ جانے دوں گی حسین کہتے بہن میرا مدفن مدینہ نہیں ہے کربلا ہے میرا مقتل مدینہ نہیں ہے کربلا ہے تاریخ کہتی بہن نے بھائی کے ابا کا دامن پکڑ لیا زینب کہتی بھئیہ دربار نہ جانے دوں گی حسین کہتے بہن مجھے دربار جانے دے ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ سامنے سے زوجہ جناب ابباز جناب لبابا کا گزر ہوا آپ نے منظر دیکھا کہ شہزادی بھائی کے آقا کے آقا کا دامن پکڑے ہوئے کہتے ہیں دربار جانے دے بہن کہتے ہیں یہ دربار نہیں جانے دوں گی کچھ بول نہ سکی روتی بھی آئی اس حجرے میں جہاں علی کی دعا ابباز زینب کا بھائی ابباز اپنے بیٹے فضل کو اپنے سینے پہ لٹائے پیار کر رہے تھے کچھ بول ہی نہیں شاید اسے یاد آگیا ہو کہ ہم نے سنا ہے آج باپ بیٹے کو پیار کر رہا ہے تو کر لے یہ کہیں کہ بیٹھ گئی فضل کی نظر پڑی آواز یہ بابا ذرہ دیکھو تو لگتا ہے قیامت آگئی کہ کیا ہوا کہ امہ ہاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے ابباز نے پلٹ کر کے دیکھا پوچھا کیا ہوا کہ میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا میں نے مدینہ اجڑتے دیکھ لیا مدینہ ویران ہوتے دیکھ لیا کہ کیا ہوا کہ آقا کے ابا کا دامن آقا زادی پکڑے ہوئے کہتی ہے میں دربار نہ جانے دوں گی حسین کہتے ہیں دربار جانے دے آقا کہتے ہیں دربار جانے دے شاہزادی کہتی میں دربار نہ جانے دوں گی اتنا سننا تا سینے سے بیٹے کو اتارا دورتا ہوا پاس ام البلین کا شیر آیا اکمتہ زینب نے بھائی کے مانوس قدموں کی آہا چنی بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا آواز دیا جان بھائی دربار جان میرا زامین ابباس آگیا خدا تمہاری آوازوں پر رحمت مازل کر کوئی ہم نہ دے سوائے غلی امام مظلوم اکربلا کیا آواز دیا جان بھائی دربار جان میرا زامین ابباس آگیا ابباس میرے قریبا مانے آواز دی تھی ابباس خبردار بہنوں کے سامنے شہزادیوں کے سامنے نظریں جھکی رہے ہیں ایسی تربیت کو لاکھوں سلام ہو آواز دی ابباس نظر تو اٹھا ابباس نے آواز دی اما ناراض جزائی کی آواز دی اما زینب کہتی ہو نظر اٹھا ایک متوہ ابباس نے نظریں اٹھائی کہ وہ دیکھ میرا بھائی حسین ہے ابباس میرا بھائی دربار جانے کو کہتا ہے جیسا حسین بھیج رہی ہو وہیسا حسین واپس سے یہ ہے یہی حق کا گریہ ہے خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کہ ابباس جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے تاریخ کہتی حسین چلے غازی چلے غازی کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو اکبر کو ساتھ لے لوں حسین آقا نے اشارہ کیا چلے رات کا سناٹا مدینہ ہے دربار کے قریب پہنچے جیسے دربار میں داخل ہونے کی بات ہوئی حسین ابباس سے کہا ابباس غیر اداروں سن لو آوازی ابباس تم یہ ٹھہر جاؤ ابباس نے رو کر کے آوازی آقا شہزاتی سے وعدہ کر کے کہا ابباس میں روکتا تھوڑی ہوں میں تم سے یہ کہتا ہوں مجھے اکیلے بلائے آگیا ہے اکیلے جانے گے ابباس میں دربار میں جاتا ہوں اگر کوئی میری شان میں گفتاخی کرے گا میں تمہیں آواز ہوں گا اللہ حبر کے آواز بلند کروں گا ابباس تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے آوازی پھیر گئے اپنے کان لگائے ہوئے دربار کی گفتگو سن رہا ہے میری طرف دیکھنا میرے پاس اور آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی مسائب پڑھ سکوں بھئی یہ جملہ سن لوگے تڑپ جاؤ گے تبارکات آنے لگیں گے ابباس کان لگائے ہوئے بہن شہزادی سے وعدہ کر کے آیا دربار کی گفتگو سن رہا ہے حسین دربار میں پہنچے ایک بات یاد رہے علی نے حسین کیلئے اسے مانگا ہے علی نے حسین کیلئے اسے مانگا ہے کان لگائے دربار کی گفتگو سن رہا ہے ایک سپائی کہتا ہے حسین یزید کیلئے سوال بیعت ہے بیعت قبول کرو حسین نے کہا کیا کہ یزید کی بیعت ہے حسین اکر نے کہا یہ سوال رات کے اندھیرے میں کرنے کا نہیں ہے دن کے انجالے میں کرنے کا ہے دن کا انجالہ ہوگا مجھ سے سوال کرنا میں جواب دیتا ہوں کہا حسین تو کیا پھر پھر بیعیت سے انکار ہے حسین آتا نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعیت نہیں کر سکتا ایک لئین کے تا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا حسین کے سروتن میں جدائی کر دے رات کا اندھیرہ اتنا سننا تھا میری طرف دیکھنا کہ ایک مرتبہ حسین نے اس ملون کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ایک آواز دی کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو بچے سے ہی اپنا نام اپنے آخہ کے لبوں پہ سنا عباس نے در پہ ہاتھ رکھا ننگی تلوار لیے دربار میں آگیا حسین نے بازو پکڑ لیا نا پاہ عباس ابھی نہیں میرے بھائی کربلا دربار میں سنناٹا حسین دربار سے باہر آگئے پیچھے پیچھے روتا ہوا غازی چلا تاریخ کہتی زینب مسلے پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی بار اللہ میرا بھائی دربار گیا میری ماں جب سے خالی ہاتھ دربار سے آئی امت پر سے یقین اٹھ گیا زینب رو رہی تھی دعائیں کر رہی تھی حسین گھر میں آئے بہن نے بھائی کو دیکھا سجدہ شکر میں سر رکھ دیا بار اللہ تر لاک لاک شکر میرا بھائی سلامت لوٹ کے آگے تاریخ کہتی اس کے بعد حسین کو جب دیکھا حسین آگے تو آواز دیا بھائیہ اب باس نظر نہیں آتا اب باس ہے کدھر اب جو بہن نے تلاش کرنا شروع کیا دیکھا گھر کے ایک حجرے میں بیٹھا غازی رو رہا ہے زینب نے بازوں کا پکڑا اب باس روتا کیوں ہے آواز شہزادی آقا سے اتنا پوچھ لو اب باس زندہ کیوں ہے نجف کا رکھ بھی کہتا کیا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا شہزادی بھائیہ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے آقا نے مجھے روک لیا میں کہوں گا غازی یہ مدینہ ہے ابھی تو کربلا بچی ہوئی ہے غازی کربلا ہمیں لاشیں اٹھانے ہیں شیروں کو رخصت کرنا ہے سوگوران امام مظلوم ہے کربلا تاریخ کہتی حسین ایک ایک سے رخصت ہوئے آواز دیا بیبیوں چلو کہاں کہاں سفر پہ چلنا ہے بیبیاں تیار ہوئیں سکینہ نے چچا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آوازی بھائیہ بابا سب جا رہے ہیں کہاں فیرز دیکھی آوازی بابا کیا سغرہ کو نہیں جانا آوازی نہ بیٹا سغرہ نہ جائے گی تاریخ کہتی ایک مرتبہ سکینہ بابا کی آگوز سے اٹھی ایک ہجرے میں گئی تو کیا دیکھا شہزادی رباب سغرہ کو پیار کر رہی ہیں سکینہ کہتی بہن سغرہ میں تمہارے بھی یہ خبر لائی گئی کہ سب جا رہے ہیں کہ پھر پھر کہ بہن تجھے نہیں جانا ہے روکے کہتی کیوں کہ بابا کہتے ہیں سغرہ مدینی میں رہے گی پس سغرہ نے ایک بات کہہ دیا کہ سکینہ وہاں ہے کون کون کافو پی امہ ہیں چچا ابباس ہیں اور بابا ہیں آوازیہ مجھ پہ کیسان کر دے کہ وہ کیا کہ اکبر کو تلاش کرلا مجھے اکبر سے کچھ کہنا ہے سکینہ اکبر کو تلاش کرلا مجھے اکبر سے کچھ کہنا ہے لوس ہوگا باروں پھر اس مرتب ہو گئی روتی بھی سغرائی بابا مجھے نہیں جانا کہنا میری بیٹی تجھے مدینی میں بابا پھر تمہیں مرزہ ہوگی بابا بابا تنہائی ہوگی اکیلا پن ہوگا بابا میں کیسے اکیلے رہوں گی سغراروں بڑی منتیں کی ہیں ایک گھر ہے جس گھر کے جنازے آنے والے ہیں ایک بیٹی ہے جو مدینے میں انتظار کرتی رہ جائے گی ایک جنازہ آنے والے گا کہ جس نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ انتظار کرتی رہی پیرو کے نشان لیے پیٹی رہی افے آشور کا سورہ جور گیا اس کا انتظار انتظار رہ گیا خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے حق کا گریہ آدھا کر رہے ہو سو گھواروں تاریخ کہتی ہے یہ بی بی ایک اکشی منتیں کرتی ہے مگر کوئی لے جانے کو تیار نہیں سب یہ کہتے مشیعت امام کے سامنے سب خام ہو بس ایک آخری منت بی بی کی عرض کرنی ہے انشاءاللہ بہت گریہ کیا ہے آپ نے چاہیے تو یہ تھا کہ تبرکات کی گزارش کرو لے آیا جائے مگر ٹھہر جائیے پہلی دفعہ یہ جو سامنے کھڑے رو رہے ہیں یہ جو جنہوں نے پوری رات احتمام کیا ہے انہوں نے کربلا کے کچھ ارمانوں کو سچو کر کے رکھا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کاجوں پہ لے کے آپ کے ترمیان سے گزر آ جائے کچھ مہوں کے زخم ہیں ان کے مرہم دے دیے جائے مولا تمہیں کوئی غمتیں سوائے غم امام مصروع میں کربلا کے ہاں آپ کی آوازیں بلند ہیں یہ بی بی نے بڑی منتیں کی حسین اس لیے نہیں لے جاتے کہ یہ ماں کی تصویر ہے میں نہیں چاہتا کسے بازاروں میں لے جائے آ جائے بڑی منتیں کی اس نے ساری بی بیوں کو جمع کیا میری منت سننا ساری بی بیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتی بی بیوں تم سب جا رہی ہو خوش نصیب مجھے مدینے میں رہنا تمہیں تو پتہ ہے میں بیمار ہوں موسی نقوی اس روایت کے ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں بی بی نے ساری بی بیوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے ازغر کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھے ازغر بہن سے لپڑ گیا ایک ایک بی بی کے تلار سغرہ ازغر کو مجھے دے دے ازغر بہن سے لپڑ جاتا ہے سغرہ غرور کے عالم میں ان بی بیوں کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہے یہ اکبر کی طرح تھوڑی اسے پتہ ہے مجھے مر جانا ہے اسے پتہ ہے میں کیلے نہیں رہ پاؤں گی یہ بہن کے ساتھ رہے گا کسی نے حسین سے جا کے کہا حسین تیرا ازغر سغرہ کی آغوش چھوڑنے کو دیار نہیں ہے میرا پر دینا بہت آسان ہے آپ کا سن لینا بہت آسان سوچو ایک باپ پہ گزر گیا کہی ہوگی تاریخ کے تی روتے ہوئے حسین آئے سغرہ نے بڑی منتیں کی آواز دیا مجھے چلنے دو مار الہا میری بیٹی اسے صبر دے دے یہ کہہ کر کے حسین ہے اب یہ اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے فطرہ کہنے لگاؤں جن بہنوں کے باپ پردیس میں خدا کرے ان کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رکھے بہت انتظار کرتی ہو باپ باپ ہوتا ہے انتظار انتظار ہوتا ہے بھائی کے محبت بھائی کے نعمت بہت بڑی دولت ہے خدا کرے تم کبھی مایوس نہ ہو خدا کرے تمہارا بھائی جو پردیس گیا ہے لوڑ کے آجائے خدا کرے تمہارا باپ جو پردیس گیا ہے لوڑ کے آجائے خدا کرے کسی بہن اور بیٹی کا انتظار مایوسی میں نہ بدلے حسین روتے ہوئے آئے بیٹی نے آتے ہوئے دیکھا ازغر بہن سے لپٹا ہوا تھا جیسے بابا کو آتے ہوئے دیکھا سغرہ نے اپنی جگہ سے ازغر کو لے کے اپنے مقام پہ بلند ہوئی آوازی بابا دیکھونا ان سب کو یہ سب ازغر کو لے جانے کو کہہ رہی ہیں بابا ازغر جانے کو بھی تیار نہیں ہے منت دیکھو میں شاید منظر پیش نہ کر سکوں لفظوں میں وہ بات ادا نہیں کی جا سکتی بابا یہ سب لے جانے کو کہتی ہیں بابا ازغر جانے کو تیار نہیں ہے بابا اسے پتا ہے میں کیلی مر جاؤں گی بابا تو پھر ازغر یہی رہنا چاہتا ہے جانا نہیں چاہتا حسین آگے بڑھے بیٹی نے بابا کو آتے ہو دیکھا سمجھ گئی گئی حسین کی بیٹی ہے نا جب چار برس کی بیٹی اتنی غیرتا ہے تو یہ تو صغرہ ہے آوازی بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی صغرہ کو لینے کیلئے آ رہے ہیں روتا وہ حسین کو دیکھا بابا ٹھہر جاؤ بابا اگر لے جانا چاہتے ہو تو میں روکتی تھوڑی ہاتھ پھیلاو اگر اصغر اپنی مرضی سے چلا جائے تو لے جاؤ میرا اپنا مخدر بابا اگر اصغر اپنی مرضی سے مجھے روتے روتے مر جانا چاہیے ارز کرتے کرتے مر جانا چاہیے کرولہ بات میں ہے ابھی تو حسین کی مدینے سے رخصت ہے بابا بابا اگر اصغر اپنی مرضی سے چلا جائے تو لے جاؤ بابا حسین آئے کہ صغرہ میں اصغر کو لینی جاتا مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے بابا کہہ دو پیو 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 ازغر کے کانوں میں حسین نے کچھ کہا ابھی تک جو بہن سے لپنا ہوا تھا بہن کی آغوش چھوڑ کر کے بابا کی آغوش میں آگیا روتی بھی خالی ہاں صغرہ اٹھی بابا کی طرف دیکھے کہتی بابا ابھی تک تو یہ جانے کو تیار نہ تھا بابا تم نے اس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ آغوش چھوڑ دی حسین نے آواز دی ہوگی پیٹا میں نے کچھ کہا تھوڑی ہے میں نے کہا ازغر ٹھیک تو ہے بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا ازغر کو یہ کمارہ نہ ہوا اے میرے مجلوم بابا اے میرے مجلوم بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے میری گردن پہ آئے ستہ دن کا ازغر بہن کی آغوش چھوڑ کے آگیا آپ بابا کی آغوش میں روتی ہی بیٹی خدا حافظ کر رہی ہے جاؤ جانے والو خدا حافظ شام ہو رہی ہے شام پردہ دار بہنوں تم نے بھی اپنے گھر والوں کو رخصت کیا ہوگا جب شام ہوتی ہے اور کوئی مسافر آتا جاتا ہے تو پہلی راہ بہت قیامت کی ہوتی ہے اسے یاد آتا ہے یاد رکھنا ایک بیٹی جس نے اٹھائیس رجب کو ایک قافلے کو رخصت کیا تھا گھر کی تنہائی میں دیواروں سے ٹگرا رہی تھی اے مسافروں میں اکیلی رہ گئی لو سو گواروں دھر پہ آکے بیٹھ گئی آخری بات تبرکات آنے لگے ہیں ایک ایک جانے والے سے کہتی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سب گزر رہے ہیں نانی امی سلمہ بیٹھی نانی وہ کون جا رہا ہے کہ صغرہ وہ قاسم جا رہے ہیں کہ بھائی سے کہہ دو بیمار بہن سلام کہتی ہے خدا حافظ ایک ایک گزرتا رہا ایک طرف تڑپ کے کہتی نانی یہ کس کی سواری گزر رہی ہے آواز دیا صغرہ یہ ترے چچا باس کی سواری ہے کہ نانی اس سے کہہ دو تجھے وہ سلام کہہ رہی جو تیری کچھ نہیں لگتی تجھے وہ سلام کہہ رہی جو تیری کچھ نہیں لگتی پتہ ہے کیوں کہا ہے سکینہ نے کہا تھا چچا باس بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوڑا ہوا غازی روتا ہوا آیا صغرہ کو کلیجے سے لگا کہتا ہے صغرہ مشیط امام کے سامنے کہا مہوش ہو ایک ایک شواری گزر گئی کہ نانی وہ کون گزر رہا ہے بی بی کون کہ اللہ جانے کلیجہ مو کو آتا ہے آوازی صغرہ یہ تیرا بھئی آکبر گزر رہا ہے آوازی نانی اس سے کہہ دو تہر جائے اس سے کہہ دو تہر جائے روتی بھی گھر سے باہر آئی کسی نہ کہا آقا تیری بیٹی حسین نے آوازی بارے لہا میری بیٹی کو سب دے دے خبری آئی کہ بھائی بہن لپٹ کر کے رو رہے ہیں سوگواروں بہن کہتی بھائی آ جاؤ میں روکتی نہیں ہوں مگر ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ مجھے لینے کے لئے آوگے آکبر نے بابا کی طرف دیکھا بابا کچھ بولے نہیں کہ آکبر تو جان بہن جائے مسیح جانے مجھے نہیں پتا ایک مطبع بیٹی کہتی بابا پہر جاؤ اکبر تم پہر جاؤ گھر کے حجرے میں بیمار بیٹی گئی بیمار تھی اپنے دامن میں کچھ لے کر کے آئی بھائیوں بھائی نے بہنے دیکھا کچھ لے کے آئی دیکھا خاک تھی کہ بھائی اس پہ اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ بہن اسی کے سہارے زندہ رہ لے گی بھائی میں انتظار کروں گی تم لینے کے لئے آ جانا جاؤ خدا حافظ وہی قدموں کے نشان لیے پہٹھی رہ گئی نہ لوٹ کے آئے دیکھو آیا تو کون آیا یہ بہن انتظار کر رہی تھی بھائیوں کے جنازے بھی کربلا کریں خدا کسی کو ایسے ماہیوس نہ کرے لیجئے آپ نے حق گریہ آدھا کر لیا آپ نے پرسہ پیس کر لیا میں یہی سے گزاریس کرتا ہوں آپ کے سامنے جنازے اور تبرکات آنے لگے ہیں سوگواران امام مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے حسین جب رخصت ہو رہے تھے مدینے سے میری طرف دیکھو تاریخ اتیم مدینے سے آئے کہاں آئے اس بات کے انتظار نہ کرنا کہ میں کوئی روایت پڑھوں تب تابوت دیکھ کر رہنا بس تابوت دیکھنا ایک ایک ماہ کے درد کو محسوس کرنا کتنے ارمانوں سے لے کر کے گئی تھی اور کیسے واپس خالی ہاتھ لوٹ کر کے آ رہی بس ایک بات کا احساس کرتے جانا سوگواران امام مظلوم کربلا تاریخ میں طرف دیکھو ایک جملہ بس تبرکات آنے والے ہیں تاریخ کہتے ہیں حسین چلے مدینے سے مکہ آئے چاہتے تھے حج اندام دے لیں مگر خبر یہ ملی اللہین خنجر چھپا کر کے آئے ہیں حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا چل دیئے مگر ایک منظر سن لو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب اپنے اپنے قربانیوں کی رسیاں پکڑے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے حسین اپنے قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا جا رہے تھے اپنے قربانیوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے کربلا جا رہے تھے سب حج کرنے جا رہے تھے حسین حج کو بچانے کے لیے جا رہے تھے شریعت کے تحفظ کے لیے جا رہے تھے ہاں بہنوں خدا تمہیں سلامت رکھے تم تابوت کے استقبال کے لیے آگے آگئیں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے تمہارے بیٹے سلامت رہیں بہنوں تمہارے بھائی سلامت رہیں ہا لیجئے عدب احترام سے اب تعبود کا استقبال کرنے کیلئے آمادہ ہو جائیے سب سے پہلے دو جنازے آ رہے ہیں اللہ یہ ان کے جنازے ہیں جن کا بابا بڑی غربت کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا اب یہ سفر میں تھے تو خبر ہی آئی تھی کہ باب کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھر آیا جا رہا ہے اللہ یہ مسلم کے نونحالوں کے جنازے آ رہے ہیں آپ کے سامنے محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم اللہ یہ مسلم کے نونحالوں کے آپ کے سامنے جنازے آ رہے ہیں آپ یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں کیا جنازے اتنے بڑے ہوتے ہیں اے کندری میں اتمام کرنے والوں تم نے یہ تابوت اتنا چھوٹا کیوں رکھا ہے تابوت بڑے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ساید یہ روتے روتے بیٹھ جائیں آواز دیں جاؤ چوتھ امام سے بھوش کے بتانا کون سے ایسا جنازہ ہے جسے مکمل دفن کیا ہے ہر جنازے کے ٹکڑے کر دیئے گئے تھے لاش پامال کر دی گئی تھی سوگواران امام مظلوم کربلا آپ کے سامنے محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم کے جنازے گزر گئے عدب و اعترام سے آمادہ ہو جائیے اب آپ کے سامنے عقیل کے نونحالوں کے جنازے آنے والے ہیں اے عقیل ارے علی نے آن سے کہا تھا مجھے ایسا قبیلہ بتاؤ جہاں سے بہدر بیٹا ملے عقیل آپ کے بھوشا تو ہوگا نہ کہ کس لیے کا میرا لال کربلا میں بری غرب میں شہید کیا جائے گا اے عقیل آپ کے بیٹے بھی کربلا میں کام آگئے لو عقیل کے نونحالوں کے جنازے آ رہے ہیں سوگواران امام مظلوم کربلا شعفر ابن عقیل عبد الرحمن ابن عقیل محمد بن سعید بن عقیل ہاں جن کا چہلم نہ ہو سکا جن کی لاشیں کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کی روندی گئی جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے سوگواران یہ عقیل کے نونحالوں کے تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں عدب و حترام سے پرسہ پیش کرتے جائیے ماتم کرتے جائیے سروسینہ پیٹتے جائیے یہ عقیل کے نونحالوں کے آپ کے سامنے جنازے ہیں اب 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 اس کے جنازے آ رہے ہیں جو کائنات کی ایسی غریب ماں ہے ایسی بی بی جسے پیغمبر نے اپنی زندگی میں ام المسائب کہا تھے یعنی مسائب کی ماں زینب کے عون و محمد کے جنازے آنے والے ہیں کون زینب اتنی غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے یہ اس بی بی کے بیٹوں کے جنازے ہیں جسے زینب کہتے ہیں جو بھائی سے روکے کہتی تھی بھائیہ میں تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی خدا کرے اس بھائی بہن کے صدقے میں تمہاری بہنیں تمہارے بھائی سلامت رہیں سوگواروں ایسی شہزادی کہ جس نے اپنے عون و محمد کو جب بھائی لاشے اٹھا رہا تھا تو خیمے کے در پر دیکھ کتنا پوچھا تم ابھی زندہ ہوں بچوں نے ماں کے طرف دیکھ کے روتے ہوئے کہ اممہ کئی دفعہ مامو جان کے پاس گئے مامو اجازت نہیں دیتے زینب کہتی عون و محمد اجازت نہیں دیتے کہاں کا ماں کو یہ گوارہ نہیں ہے اکبر سے پہلے قاسم سے پہلے اسغر سے پہلے تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے بازو پڑھا لے کے بھائی کے پاس ایک فقرہ کہوں گا تابوت آ جائے گا لے کے آئیں حسین نے دیکھا زینب کی طرف عون و محمد کو دیکھا حسین عوازی بہن کا بھائیہ عون و محمد کو اجازت نہیں دیتے حسین لوگے کا بہن تیرا سہارہ ہے تیری طاقت ہے یہ تیرے بیٹے ہیں عوازی بھائیہ میں یہ نہیں کہتی کی نہیں اجازت دے دو میں تو اتنا کہتی ہوں بھائیہ اگر آج امہ زندہ ہوتی اور بھائیہ کل اگر امہ نے سوال کر لیا بہنوں سننا کیسے استقبال کروگی مجھے نہیں پتا بھائی ایک بات سنو زینب روکے کہتی بھائیہ امہ نے اگر کل پوچھ لیا زینب تجھے عون و محمد پیارے تھے یا میرا حسین تو بھائیہ میں کیا جواب دوں کی سمجھ گئے حسین زینب کے عون و محمد کو رخصت دیا گھوڑے پہ سوار کیا سوگواروں تاریخ کہتی ادھر عون و محمد چلے ادھر غازی اور حسین چلے پیچھے پیچھے اور جب قیامت کی جنگ ان شہزادوں نے لڑی ہے اس لیے کہ ماں نے کہا تھا تم جعفر تیار کے پوتے ہو عبور کرتے ہو چلے جانا خبدار اتنی دور چلے جانا کہ بھائیہ جنازہ اٹھانے جائے تو یہ کہہ کے روک دوں نہ بھائیہ میرے بچے بہت دور چلے گئے ہیں اللہ ہو اکبر تاریخ کہتی جنگ لڑتے لڑتے کب تک جنگ لڑتے زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پہ آئے تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے جب رخصت دیا تھا تو بھائی سے اجازت لے کر بچوں کے گھجرے میں لے کر کے گئی تھی کہ انہوں نے محمد خبردار یہ یاد رہے کہ تمہاری رگوں میں جعفر تیار کا لہو ہے ایک بات کا خیال رہے جنگ کرتے ہو جانا تو ایسا نو فرات کے ساحل پہ پہنچ کر کے اور یہ سوچوں کہ تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر جنگ کے جوہر دکھائیں وہ جھولے میں جا کے دیکھ لو ازگر کتنا پیاسا ہے فر روتا ہوا اگبر دیکھ کتنا پیاسا ہے اممہ ہم تمہارے بیٹی ہیں جاؤ خدا حافظ ماں نے رخصت کر دیا حسین پاس موجود ہیں آوازے بھئیہ کہاں کہ بہن بچوں کے بیچے کہنا بھئیہ مجھے بتاؤ تو میں ماں ہوں میں سننا چاہتی ہوں میرے بیٹے کیسے جنگ لڑے ہیں کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کی بھادری نہیں سننا چاہتا حسین رخصت کر دیا بیٹے رہے 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 آوازے بہن مرحبا کیا ہوا بھئیہ کہ تیرے بچے تو میں مناؤ محصرہ قلب لشکر کو عبور کرتے ہوئے جا رہے ہیں زینب کہتے شکر الحمدللہ شکر اللہ بھائی بتا رہا ہے بہن شکر ادا کر رہی ہے اکمتہ حسین اپنی جگہاں سے بلند ہوئے کہا زینب کا کیا ہوا بھئیہ کہا تیرے بیٹے تو جنگ کے اصول تو رہے ہیں زینب نے بھائی کی طرف دیکھا آباز کی طرف دیکھا دیکھے کہا یہ تو آباز کے شاگردے ہیں اصول بھئیہ کیسے تو رہ سکتے ہیں حسین نے روکے کا بہن پوچھو گے نہیں کیا ہوا آباز یا بھئیہ کیا ہوا کہ یہ فراد کے شاہل پہ پہنچ گئے ہیں زینب کا کلے جب موں کو آگیا آباز یا بہن جب ان کی نظر بہتے ہوئے پانی پہ پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی لعیم چھپ کے حملہ نہ کر دے شاید ان بچوں نے امام وقت کی زبان سے کہلا دی اممہ گواہ رہنا پانی پینا تو بہت دور ہے ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے ہائے زینب ہائے علم محمد خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی اممت ہے سوائے غم امام مجلوم اکربلہ کے ہائے علم محمد ہے اے علم محمد ماں نے یاد کیا آواز آئے گی جم سے روشت کیا ہے ماں کے لبوں پہ ہمارا نام بھی نہیں آیا مگر یہی زینب جب مدینے آئی ویران آنگن میں پہنچی کربلہ کا رخ کیا بیٹھ گئی میرے بچوں ماؤں کر دینا ماں تمہیں یاد کر رہی ہے اے علم محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے لیجی آپ کے سامنے زینب کے علم محمد کے شبیح تابون جس کی آپ نے زارت کر لیا اب سرو سینہ پیٹیے آپ کے سامنے جنازے آ رہے ہیں یہ اس ماں کی بیٹوں کے جنازے ہیں اس ماں کی بیٹوں کے جنازے ہیں کہ جب بھی وفا کی بات ہوگی تو اس ماں کو دنیا سلام کرے گی جب بھی وفا اور غیرت کی بات آئے گی تو دنیا اس ماں کو سلام کرے گی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے عربہ بحضہ تاریخ میں کیسی ماں ہے کہ جب فاطمہ بنت رسول کھایا تھا زینب و کنسوم پہن نہیں حسین و حسن بھائی نہیں آقا ہے وہ شہزادیا ہے بچوں کو رخصت کیا تھا تو خبردار نسرت امام میں کمی نہ ہو اے ام البنی ترے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں ہائے اس ماں کو سلام جس نے اپنے بہدر بچے حسین کی نسرت کے لیے بھیجے تھے اللہ اسی ام البنی ان کے بیٹوں کے تابوں ہوتا رہے ہیں عمران ابن علی جعفر ابن علی عبداللہ ابن علی ہاسو گواران امام کربلا محضوم کربلا ام البنی ان کا گھر بھی ویران ہو گیا ام البنی ان کا گھر بھی ویران ہو گیا ہاں لیجئے آپ نے ام البنی ان کے نونحالوں کے جنازوں کی زیارت کر لیا اب آپ کے سامنے قیامت برپا ہوگی اے زینب ایک کلیجے پہ کتنے زخم ہیں بی بی کہ اگر یہ سننا ہے تو جب میں کربلا سے لوڑ کے آؤں تو نانا کی تربت پہ آ جانا زینب نانا کی تربت پہ گئی جاکہ اتنا کہتی نانا وہ ظلم پشتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو نانا وہ ظلم پشتائے گا جو زینب سے خوٹ کے نہ گزرا ہو اے زینب اللہ نے بھائی دیئے تھے کون کون سے بھائی سب کے تو جنازے آپ دیکھ رہے ہیں جنازے گزر رہے ہیں مگر زینب کے پاس کچھ غم ایسے جسے زینب بھول نہ پائے گی ایک غم وہ جب بڑا بھائی جسے زینب بہت پیار کرتی تھی کسی نے جا کے کہا زینب تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں روتی بھی آئی آنے کے بعد بھائی کے جگر کے ٹکڑے بخی کا رخہ تکاں مات تیرے بیٹوں کا یہ حال زہر دے دیا گیا جگر کے ٹکڑے دیکھتی رہی رہی آخر کار حسن نے آکھیں بند کر لی وسیعتیں کر کے بہنوں نے پہلی بار ایک ایسا جنازہ تھا جو گھر سے ہے کوئی جنازہ تو شان سے نکلا نہیں یہ جنازہ تھا جس میں کچھ لوگ شامل تھے امید تھی کہ یہ جنازہ چلا جائے گا یہ بیت اس شرف سے نکلا مسجد نبزی کی طرف جا رہا تھا کہ کسی کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ نانا کے پہلوں میں سے جنہ مل جائے کسی نے اشارہ کیا تیر چلائے گئے جنازہ پہ اتنے تیر برسائے گئے تیروں کی بارج دیکھی تو تاریخ تک بہادرہ جو دوڑا ہوا آیا بہنوں نے گھر میں داخل ہوتے دیکھا دیکھا اس نے تلوار اٹھائی دوڑتا ہوا جا رہا تھا بہن نے پوچھا کیا ہوا باس کہاں بھئیہ کے جنازے پہ تیر برسائے جا رہے ہیں حسین نے بازو پکڑ لیا نہ پاس ابھی نہیں کربلا روتا ہوا گھر میں آ گیا سفید کفن سرخ ہو گیا تھا دوبارہ کفن پنھایا گیا گھر سے جنازہ نکل آئے گا اب یہ جنازہ جائے تو کدھر جائے بقی سے آواز آئی میں نے چکیاں پی اس کے پال آئے لا میرے بیٹے کو میرے پہلوں میں سنا دیں میں ماں ہوں ماں اے فاطمہ ایک بیٹے کو پہلوں میں سنا رہی ہو ایک پسے گردن زبا کیا جانے والا ہے ایک کربلا میں لاشے اٹھانے والا ہے ایک کو کفن نہ ملنے والا ہے سوگواروں آپ کے سامنے قیامت کا منظر ہے اسی حسن یتیمان حسن کے جنازے آ رہے ہیں سب سے آگے اس کا جنازہ ہے جس نے اپنے سر پہ خاک مل کر کے اپنی پوپی کو جا کے بابا کے زہر دینے کی خبر پہنچائی تھی اب ماں تک خبر لے کر کے آیا ہے اماں ہم نے تمہیں سرخرو کر دیا ہے ماں سے کسی نے جا کے کہا فروہ تیرا قاسم جو رن میں گیا تھا لوٹ کے آ گیا ہے ماں دوڑی ہوئی آئی کہاں ہے میرا قاسم اب جو دیکھا تو ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی اس گٹھری کے پاس بیٹھ گئی آواز دیا ہوگا اللہ میرے نصیب شہر کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے بیٹھے کے لاز کے ٹکڑے دیکھ رہی ہوں گٹھری لے کے بیٹھ گئی بی بیوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو کہاں بیٹھے کا سر ڈھونڈ رہی ہو ہائے مجھے بیٹھے کو پیار کرنا ہے صغیرہ کو دونوں سہرے رولائے ایک سہرہ اکبر کا ایک سہرہ قاسم کا بگھری تھی ایسے کرب و بالا میں قاسم کی مئیت لائے با میں دونوں کو رونے آئی ہے مہیں ایک سہرہ اکبر کا ایک سہرہ قاسم کا سوگران میں مظلوم ہے کربلا آقا حسن کے یتیموں کے جنازے آپ نے اپنے کانوں پر اٹھا لی ہے ماتم آپ نے کر لیا آپ کے سامنے یتیمان حسن عبداللہ ابن حسن ابی بکر ابن حسن قاسم ابن حسن مارے گئے حسن کی بلہ اب آپ کے سامنے جنازے سے پہلے جنازے کی ہی صورت ہے چودہ سو سال کے بعد جب ہمارے درمیان اسے لائے آجاتا ہے تو سب سے پہلے استقبال کے لئے بچے دو ہوتے ہیں اب انصاف سے بتائیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے ازا خانوں میں تبرکات سجائے جاتے ہیں سارے تبرکات ہوتے ہیں انصاف سے بتائیے میں نام نہیں لیتا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سارے تبرکات میں کونسی ایسی شبیح ہے آپ جب بھی دیکھیں گے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں میں آج کی بات کرنا ہوں سمجھ گئے نا کہ وہ علم ہے علم آخا کل بھی بچوں کو بڑی انصیت تھی آج بھی بڑی انصیت ہے کل بھی بچوں کو انتظار تھا آج بھی بچوں کو انتظار ہے سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں ابباس غازی ام البنین کا لال اللہ اکبر دامن وقت میں گنجائش نہیں لو سوگوار سمجھ گئے رو رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں لاؤ ابباس غازی کا علم لاؤ لاؤ ابباس غازی کا تابوت لاؤ خواہ جسے ام البنین کا بیٹا ہے مشک الگ ہے بازو الگ ہے غازی الگ ہے اللہ روتے ہو حسین کبھی بازو اٹھا رہے ہیں کبھی مشک اٹھا رہے ہیں کلے جیسے لگا کے اپاس ہائے علمدان ہائے علمدان ہائے علمدان کہتے تھے سروے رو کر یہی ہر بار سوگوے غازی نہر کنارے ہائے پالی سکینہ ہر کس کو پکارے کوئی نہیں ہے اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِلہِ رَاجِعُونَ سوگوران امامِ مظلومِ کربلا غازی سرکارِ وَفَا بابُ الْحَوَائِسْ اللہ میں مبارک اور تابوت کے آپ نظارت کر لیں اس طرف جوان کھڑے ہیں کدھر بینے ہیں بیسے تبرکات گزر رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں ایک شبیح ہے جس کے آپ کو استقبال کرنا ہے دو سوال پوچھتا ہوں جوانا تمہارے سامنے اگر تمہاری ماں روتی بھی نظر آئے تو تم کیا کروکے؟ پھر ایک سوال کرتا ہوں تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ گر جائے تو تم کیا کروکے؟ تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ اگر ٹھوکر ہیں کھا کے گرشے؟ ضروری ہے شہادت پڑھوں ضروری ہے نقصت پڑھوں ضروری ہے یہ بتاؤں کہ بابا اسے کتنا پیار کرتا تھا بیٹا بابا سے کس قدر محبت کرتا تھا؟ سوگواروں آپ کے سامنے حسین کے اٹھارہ برس کے یوسف کا جنازہ آنے والا ہے تابوت آنے والا ہے حسین نے بہت دعائیں کی تھی اللہ نے حسین کو بیٹا آتا کیا تھا ایسا بہادر بیٹا ایسا خوبصورت و حسین بیٹا حسین اس قدر پیار کرتے تھے کہ شہزادی لیلہ کہتی میں اکثر دیکھتی تھی کہ رات میں کوئی چیز ہے جو گہوارے پہ ساجہ کیے ہوئے ہیں میں جب قریب آتی تھی دیکھتی تھی حسین اپنے بیٹے کو پیار کر رہے ہوتے تھے اس قدر حسین تاریخ کہتی ہے اس آقا کی بھی ایک سیرت شبیع پیمبر کہا جاتا ہے گھر کی بلندی پہ چراغ روشن رکھتی تھی جناب اے لیلہ تاکہ کوئی مسافر اور سائل روشنی دیکھ کر آ جائے اس قدر خلق عظیم کا وارث تھا یہ تاریخ کہتی ایک روز ایک سائل آقا کے در پہ آیا اس نے کچھ سوال کیا اس سے پہلے کہ آقا حسین پہنچتے اس کے کانوں میں آواز آئی اس نے پوچھا بیٹا کون ہے کہ بابا سائل آیا ہوا ہے کہ میرے لال اکبر گئے اس سائل کو کچھ سوال پورا کر دیں بہت دیر تک نہ تو سائل کی آواز آئی نہ اکبر کی آواز آئی حسین اکا اپنے جگہ سے اٹھے کیا وجہ ایسی خاموشی کیوں اب جو قریب پہنچے دیکھا سائل اکبر کو دیکھ رہا ہے اکبر سائل کو دیکھ رہا ہے آوازی سائل کا مولا کہ تو سوال کرنے آیا تھا کہ وہ تو سوال ہی میں بھول گیا کہ میں ایک دعا کروانے لگا ہوں آقا دعا کر دو اس گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے کہ بتاؤ تمہاری دعا کیا ہے کہ آقا دعا کر دیجے اللہ مجھے اس جیسا بیٹا عطا کر دے حسین نے کہا تیری دعا ضرور قبول ہوگی مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ شرط کیا کہ تنہیں اس جیسا مانگا ہے کہ ایک بات بتا اگر اللہ تجھے اس جیسا بیٹا عطا کر دے اور اس کے پیروں میں کانٹا چپ جائے تو تو کیا کرے گا آوازی آقا نہیں چاہیے ایسا بیٹا وہ آہ کھا میرے آنکھوں میں چپ جائے حسین نے کہا پھر میں اس کے سینے سے ورچھی نکالوں گا اس کی میت اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں گا میں دیکھ رہا ہوں بچے رو رہے ہیں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے ہیں خدا کرے تمہارا بورہ باپ تمہارے سامنے کبھی ٹھو کریں کھا کے نہ گرے خدا کرے تمہارے اما تو تمہارے سامنے کبھی کسی مصیبت میں روتی بھی نظر نہ ہے سوگا باروں سائل ترہ یہ سوال پورا نہیں ہو سکتا اٹھارہ سال کس بیٹوں کے لے کے کربلا آگے بس ایک آخری بات آپ کے سامنے شبی زیارت کے لیے لائے جائے آہستہ آہستہ تابوت گزرے گا آپ حق گریہ ادا کر چکے ہو ادا کر رہے ہو بس جب تابوت آ جائے تو ایسے استقبال کرنا جو استقبال کرنے کا حق ہے تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے اپنے اکبر کو خیمے سے رخصت کیا 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 کئی تفاہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے میری طرف دیکھو اٹھا اور گرا ہے اکیلا شہی ہے جس کی قیامت کی رخصت ہے جب خیمے سے باہر آتا ہے حسین کہتے ہیں واپس چلا جاتا ہے پھر رخصت ہو کے آتا ہے کورام برپا ہوتا ہے بی بی آن سر و سینہ پیٹ رہی ہوتیں حسین کہتے ہیں اکبر واپس چلا جاتا ہے پھر خیمے سے آتا ہے پھر کورام کی آوازاتی و محمدہ و علیہ و حسینہ حسین کہتے واپس چلا جا میری کوئی پردہ دار بہن مر جائے گی اکبر پھر خیمے میں جاتا ہے بی بی آلی پڑ جاتی آخر کار روتا ہوا اکبر آیا اور آکے کہتا بابا جب بھیجنا نہیں ہے تو رخصت کیوں کرتے ہوں کمرے لال اب میں آپ سے حسین ہو کر کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں رکوں گا اکبر تو جان پردہ دار بی بی آلی جانے گا اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں کہتا بابا جاتو رہا ہوں مگر واہ وہاں اکبر کچھ کہنا چاہتا ہے کمرے لال بتاؤنا میرے لال کہ کان سننے کو ترس گئے تم نے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں یہ اپنی پردہ دار بہنوں کے لیے ہے اپنے سامنے جوان بیٹوں کو رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں کمرے لال بتاؤنا وہ کیا بات ہے کہ بابا سر جھکا کے کہتا میں جا رہا ہوں کمرے لال بول تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ بابا اگر میں مقتل سے لوٹ کے نہ ہوں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے گی بابا میری ماں کو سہارا دے دینا بابا میری ماں کو سہارا دے دینا بابا میری ماں کو سہارا دے دینا یہ کہہ کے روتا ہوا اللہ جانے حسین نے وعدہ کیا یا نہیں کیا اے اکبال حسین اتنا ضرور کہا ہوگا جب تک تیرا بابا زندہ ہے سہارا دے گا مگر اے میری لال جب ماں کے ہاتھ بتے ہوئے ہوں گے تیرا سر مو کے نیزہ پہ ہوگا کانوں میں آواز تکرا رہی ہوگی کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو لبوں سے نکل کر ازا رو رہی ہے مسلے پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے ماں رو رہی ہے مدینے میں اکبر جہاں سے چلے ہیں زمین پہ قدم کی نشاں وہ پڑے ہیں بہن دیکھ کر کچھ نشاں رو رہی ہے مسلے پہ اکبر اکبر ترے بات سکینہ بھی رو رہی ہے مدینے میں بہن رو رہی ہے بوڑا باپ رو رہا ہے خیمے میں بیویاں رو رہی ہیں اے اکبر بابا کہہ رہے ہیں میرے لال تیرے مرنوں سے آنکھیں کی روشنی چلی گئی ماں کہری میرے لال تیرے بات دنیا اندھیر ہو گئی ہے سوگواروں خسین کے اٹھارہ برس کے بیٹے کے جنازہ تابوت تم نے اٹھا لیا بینوں میں کچھ نہیں کہتا آپ کے سامنے ایک شبیح ہے آپ نے سولہ جنازے اٹھا لی ہے دو جنازے بچے ہیں یہ دونوں جنازے وہ ہیں جن پہ کائنات رو رہی ہے اس کی شہادت جب بھی کسی غیر قوم کے بیچ میں پیش کی جاتی ہے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے اس کی خطہ کیا تھی اس کی خطہ کیا تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کی خطہ کیا تھی ایک اس حوال ہوتا ہے میں نے اللہ جانے کتنی جگہاں بنی حاشم کے تابوت و بہتر تابوت کی نقابت کرتے ہوئے اس کے مسائب پڑھیں آپ نے سنے لیکن میں ان میں سے کچھ نہیں پڑھتا میں صرف ایک بات کہتا ہوں ایران میں ایک دن تیہ ہوا کہ یہ یومِ بیشیر کے نام سے ہوگا آج بھی ہوتا ہے دیکھیں اس میں یہ تیہ ہوا کہ اس احتمام میں صرف وہ آئے گا جن کے پاس نو مولود بچے ہیں ساری ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اپنی آگوش میں آگئے ہیں حسین کی غربت اور ایک ماں کی قربانی ہے اس کو فرصہ دینا ہے ماں کو بھی اس بوڑے باپ کو بھی وہ ماں جس نے پانی کیلئے رخصت کیا تھا وہ باپ جو پانی مانگ رہا تھا وہ ماں جس نے جنازہ لیا ہے وہ باپ جس کے سامنے بیٹے کی گردن پر تیر لگا ہے تو انہوں کو فرصہ دینا ہے سوگواروں کا وہ آئے گئے ہیں کہ جن کے پاس نو مولود بچے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بڑی تعداد میں ماں پہنچ گئیں ہیں ایک ذاکر آیا اونچائی سے تو اس نے ایک نس سے پہلے کی کچھ کہے کہ آج بیشیر کی یاد ہے بیان کرتے کرتے پیسے سے خاتون سے کہتے لاؤ تم اپنے بچے کو مجھے دے دو تو خاتون نے بچے کو لیا یوں کر کے جو اونچائی پہتا اس کے پاس پہنچانا چاہا میری طرف دیکھنا میں جیسے پہنچانا چاہا ماں ماں ہوتی ہے ماں 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 ہوتی ہے پھر کہتا ہوں ماں 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 ہوتی تھی سارے زخم اپنے اوپر لے لیتی ہے بیٹے کے اوپر زخم نہیں آنے دی تھی اس عظیم دولت اور ایسی محمد کا نام ماں ہے سوگواروں اس نے جیسے بیٹے کو دیا تو ایک مرتبہ زاکرن کے ہاتھ سے وہ بچہ ایسا لگا جیسے چھوٹ کے نیچے آ جائے گا ماں چیخ کے کہتی یا علی مدد کا بس یہی بتانا چاہتا تھا ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ بیٹا گر جائے گا تو ماں کی چیخ نکل گئی ایک ماں درے خیمہ پہ کھڑی تھی ہرمولا چلے کمان میں تیر جو رہے تھا خیمے کا پردہ اور اٹھتا گرتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا اور گرتا تھا اللہ اکبر ماں نے بیٹے کو رخصت کیا تھا اے سوگواروں ادھر ماں انتظار کر رہی ہے ادھر بیٹا سوال آف کرنے گیا ہے ادھر تیر چلا ادھر بیٹے کو پتا تھا جناب مختار نے جب ہرمولا کو بلایا تھا تو پوچھا تھا مگر اس سے پہلے آواز دیا تھا ہرمولا تو اتنا بڑا تیر انتاث تیر چلانے میں اتنی تاخیر کیوں لگی؟ آواز دیا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خیمے کے پردے پہ کوئی بی بی ہے جو مقتل کی طرف دیکھ رہے بچہ اتنا چھوٹا تھا تیر چلاتے نہ بنا ایک مرتبہ تیر چلایا بیٹے نے خیمے کا رخ کر کے مشکرا دیا آواز دیا ماغم نہ کرنا نہ پیشی اے رواب ترہی زہردار بیٹے کو دنیا سلام کر رہی ہے اے جان رواب تجھے سلام اٹھا کے روتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں پیچھے ہٹا کے روتے ہیں لہو بھرا ہوا کرتا کفن بنا اس غیر جھولا سے نہ جائے کہیں دھوپ میں میرا اس غیر زمین گرم پہ تربت بنا کے روتے ہیں اے حسین اے نانی سیمی یار اٹھا کے روتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَا چھونَ مارا گیا حسین آقا کا بیشیر حسین نے زندگی میں اپنے بیشیر کی تربت بنائی مگر لینوں نے اسے بھی تربت میں رہنے نہ دیا تربت سے باہر نکال لیا تھوڑی سی دوری بنا لیجئے جگہ دے دیجئے اس لیے کہ جنہوں نے احتمام کیا آپ سے یہی تو کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جائی ہے اس لیے کہ یہ جنازہ سب سے الگ ہے جو آنے والا ہے یہ جنازہ سب سے الگ ہے اس لیے کہ اس کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا رہا یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس نے اکیلے سارے لاش اٹھائے ہیں بڑے ارمانوں سے یہ تابوت انہوں نے تیار کیا ہے یہ چاہتے ہیں بطول کی خدمت میں اس کے کربلا ہی لال کے ہم حق ادا کر سکتے ہیں مگر اس کی مظلومی کا کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے مولا تیری مظلومی کو سلام رونے والوں آپ تو رونے لگے میں تو چاہتا تھا کہ تابوت آ جائے مگر نہیں اس لیے کہ اس پہ حق ادا کرنا ہے رونے کا میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں اس جنازہ جب آج آئے اتنے بڑے مجمع سے سوال کرتا ہوں اسے دیکھ کے تم پہلے کس کا پرساد ہوگی مولا تیری بیٹی انتظار کر رہی ہے آقا بہن رو رہی ہے کیا تُو ہی میرا بھائی حسین ہے مدینہ والے انتظار کر رہی ہے بیبیاں رو رہی ہیں آقا کس کے بار اسے جھوڑ کے جا رہے ہو سب نے دامن سے لپڑ کے کہا تھا تم نے اپنے سب کے ساتھ کربلا بات کر دی ہمارا کون ہے حسین نے کہا تھا وارس اللہ ہے محافظ اللہ ہے بیٹی سے کہا تھا بیٹی بیٹی سکینہ تھوڑے لمحے کے بعد زمانہ تجھے یتیمہ کہہ کے بلائے گا میں بس ایک بات عرض کر دوں اس کے بعد تبرکات آپ نے حق گریہ دا کر لیا جاؤ شام ہو رہی ہے اس جلوس میں آئے خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے دو شام نہیں گھول پاتے ہم ایک مدینے میں جب حسین چھوڑ کے آئے تھے تو بیٹی رو رہی تھی ایک عصر آشور جب رخصت ہوئے تھے تو زخموں سے چور بیٹی بابا کا انتظار بس دو سے ڈھائی منٹ آپ سب آباد رہو احتمام کرنے والوں خالق میں زندگی اور حیات دے دے سب ماتمی دستے انشاءاللہ یہاں سے پرسہ پیش کرتے جلوس میں تامی منزل تک لے کر کے جائیں گے خطیب اہلِ بیت مرنہ قیسر آباد صاحب قبلہ مسائب بیان کریں گے حق گریہ آدھا کر لینا یہ سب پورے سال انتظار کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے گزاری آخر جلوس تک چلے جانا ہے اگر کسی کی ضرورت ہو تو پھر کوئی بات نہیں پوری کوشش کرنا ہے یہ چاہتے ہیں جلوس شان سے جائے یہ تبرکات شان سے جائیں اس لیے کہ ہماریاں ہیں حلی کی بیٹیوں کی جنہیں بازاروں سے گزار آگئے یہ چاہتے ہیں کہ شان سے ہم لے کر کے جائیں تاکہ دنیا دیکھے کل جسے رونے والے نہ تھے کل جن کے بازو پکڑنے والے نہ تھے کل جنہیں سہارہ دینے والے نہیں تھے ہم نے سال بھر انتظار کر کے یہ احتمام کیا ہے سب سے گزاری سے جلوس کے ساتھ چلنا انجمنہ ہے ماتنی سے گزاری سے آخری تابوت آنے والا ہے سوگوارو یہ بہت اچھا موقع ہے اس وقت دعا کر لو میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا اتنی دیر میں کہ مسائف پڑھوں کیا اس تابوت پہ مجھے یاد آگیا اس سال میں نے چھوٹے ماں بڑے لکنوں میں ایک مسائف پڑھا تھا اس کے لئے بڑے فون آئے کہ یہ مسائف پورا بیان کر دیجئے بہت سے زاگراروں نے فون کیا کہ آپ مجھے بتائیں یہ مسائف قیامت کا جو تھا وہ لپٹ کے رو رہا تھا ایک بچہ آیا بے تہاشا رویا میں جو کہنے جا رہا ہوں اس تابوت کے لئے سن لو دعا کر لو خالقِ کہنا تمہیں کربلا جانے کی توفیقی نایت فرمائے تم زیارت کے لئے کربلا ہے مولا جاؤ اس تابوت پہ ضرور دعا کر لینا یقین جانو تمہاری دعا انشاءاللہ قبول ہوگی تم اربعین میں کربلا جاؤ کربلا زیارت کرنے کے لئے جاؤ مگر تین باتوں کے خیال لکھنا جب نجف جانا تو علی کی ذریع کے پاس جا کے خبردار کو یہ نہ کہہ دے مولا اتنا وطا دو تیری بیٹی کی چادر چھینی کیسے گئی تھی کوئی ابباس کی طربت پہ جا کے یہ نہ کہہ دے ابباس تیری سکینہ کب تک پیاسی تھی کوئی اس جنازے کے پاس جا کے زریعہ امام حسین پہ یہ نہ کہہ دے مولا اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھایا کیسے تھا جاؤ دعا کرو خدا کرے تم کربلا جاؤ زائرین زائر بن جاؤ زیارت کے لئے جاؤ ایک زائر ایسی آپ میں سے جیسے آپ طلب کے رو رہے ہیں میں تو ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو بے تہاشا رو رہے ہیں خدا کرے تمہارے رخصار جن پہ آنسو سجے ہوئے ہیں سکینہ شہزادی تمہارے حق میں دعایں کر رہی ہوگی تمہیں نہیں پتا میرا بابا کتنا مظلوم ہے تمہیں نہیں پتا میرا بابا کتنا مظلوم ہے زینب تمہیں دعایں دے رہے ہیں وہ تمہیں احساس نہیں ہے میرا بھئیہ کتنا مظلوم ہے ارے وہ بی بی جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے وہ تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی سوگواروں ایسی زائر طلب کے رویا کرتا تھا ہر مجلس کے بعد وہ یہی دعا کرتا تھا مجھے کربلا جانا نصیب ہو اللہ نے دعا قبول کر لی وہ کربلا چلا گیا زیارت کے لیے جیسے اس نے قدم رکھا بے تاشا چیخ مار کر کے رویا آواز دیا یہ وہی کربلا ہے جہاں زہرہ کے لال کو رو رایا گیا یہ وہی کربلا ہے جہاں باز کے بازو کٹے یہ وہی کربلا ہے جہاں روتا ہوا جوان بیٹا باپ سے جدہ ہوا ہے یہ وہی کربلا ہے جہاں بے شیر کو پانی کے بدلے میں تیر دیا گیا یہ وہی کربلا ہے جہاں شام آئی تھی تو چادریں چھن رہی تھی یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں بیٹی باپ کا سینہ تلاز کر رہی تھی روتا جاتا ہے حرم مبارک کی طرف بڑھا ہے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ اس کے جذبات قابو سے باہر ہوئے ایک مرتبہ روتے ہوئے اس نے اپنے بیٹ سے پاسپورٹ نکالا اور اسے پھاڑ کے پھیک دیا کہتا اب میں یہی مر جاؤں گا گھر نہیں جاؤں گا یہ کہتا ہوا حرم میں آ گیا مولا میں آ گیا ہوں زادہ کر رہا ہوں میں اب لوگ کے گھر نہیں جاؤں گا میں یہی مر جاؤں گا یہ کہہ کے رویا کرتا ہے ایک دن گزرا ایک ہفتہ گزرا ایک سال گزر گیا روتا رہتا تھا ایک روز کانوں میں آواز آئی اے زائر جا گھر چلا جا یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا ارے مجھ سے کون کہتا ہے میں گھر جاؤں آوازیو دیکھ سامنے سے جنازے گزر رہے ہیں پتہ ہے یہ کس کے جنازے کا کس کے جنازے جو زائر کربلا گئے ہیں دواہی دیں گے سو گوارانے ہر عدم منٹ پر سیکنڈ میں جنازے آتے ہیں کہ یہ ان کے جنازے ہیں جو وسیعتیں کرتے ہیں مگر ہاں ان میں ان کے بھی جنازے ہیں جو کربلا آنے کی آرزو رکھتے ہیں مگر غربت کی وجہ سے آنے ہی پاتے مرنے کے بعد انہیں یہاں بلایا جاتا ہے سو گوارو آپ کو یقین آ گیا بیک منٹو اب بیٹھا رو رہا تھا اے زائر جا گھر چلا جا دو منٹ ایک منٹو تابوت کی طرف دیکھو تابوت آنے والا ہے مجھے سنتے رہو تابوت پر نظر رکھنا آوازیو اے زائر جا گھر چلا جا یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں لگ گئی کانوں میں آواز آئی اے زائر تُو گھر کیوں نہیں جا گا کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا کہ کیوں کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے آقا تمہارا گھر روٹ لیا گیا میں دھر جا کے کیا کروں گا ایک منٹو اور بچے ہیں تابوت آنے والا ہے سو گواروں بس اسی جملے کے لیے پوری تمہیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہنوں سن لینا خدا کرے تمہارا گھار آباد رہے زائر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اس کے کانوں میں ایک آواز آئی یہ زائر ہے جا گھر چلا جا وہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا آواز آئی مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی غلطی گستاخی ہو گئی کہا نہیں کہا پھر کیوں کہتے ہو گھر چلا جاؤں آواز دی جب سے تُو یہاں آیا ہے اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے جو روز میرے عزا خانے میں آتی ہو آتے کہتی میرا بابا کربلا گیا ہے میرا بابا کربلا گیا ہے اسے بھیج تو مجھے اچھا نہیں لگتا لاو غریب زہرہ کا جنازہ تابوت آ رہا ہے لپت کے کہتے ہیں مولا ایک بیٹی کے لن دیکھا نگا ایک بیٹی رخصاروں پر تماشے لیے سر پہ کر دے کربلا پڑی ہوئی رو کے کہتی ہے بابا 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 نواری پہ زہرہ کے جنازہ آ گیا سروں سینہ پیٹو اے زہرہ جسے جگیاں پیس کے پالا تھا ہائے وہ بیٹی سے لخصت ہو گیا مولا کون دے گا مولا کون دے گا ہائے حسین پکاری لاش پہ زہرہ میرے حسین قفن بھی تُو نے نہ پایا میرے حسین ہائے حسین ہائے حسین بدول نے تمہیں پالا تھا پیس کے ہائے حسین